ناظرین ہیر رانجھا کے بعد رومانوی داستان کا سلسلہ جاری ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں سٹوری ٹائمز میں پنجاب کی لوگ داستانوں میں سے ایک مرزا صاحبہ کو خاص مقام حاصل ہے مرزا کی تاریخ پیدائش اٹھائیس مارچ پندرہ سو چھاسی بتائی جاتی ہے اور صاحبہ اس سے ایک سال چھوٹی تھی مرزا دانہ اپنے نان کے کھیوہ میں پلا بھڑا تھا تاریختان میا نور محمد چیلا کی لکھی گئی کتاب تاریخ جھنگ سیالہ کے مطابق مرزا صاحبہ کا تعلق ہیر کی گیاریویں پشت سے تھا جھنگ کے نواہی علاقے ستیانہ کی بنیاد رکھنے والے ستی خاندان کے ہاں پیٹے کھیوہ خان جو کہ صاحبہ کا باپ تھا اس کی پیدائش ہوئی جس کے تین ماہ بعد اس کی بیوی پفات پا گئی اکلوتے بچے کی پوریش مشکل ہو گئی تھی اس لیے مرحل خاندان کی خاتون نور بیوی کو پلایا گیا اس نے اپنی بچی فتا بیوی جو کہ مرزا کی ماں تھی اس کے ساتھ کھیوہ خان کو بھی دودھ پلایا اور یہ دونوں دوشری پہن بھائی بن گئے سیال سردار سوم غازی خان نے علاقے کھیوہ کی بنیاد رکھنے پر سردار کھیوہ کو خان کے خطاب سے نوازا فتا بی بی نے جب یہ سنا کہ اس کا دوشری پھائی ایک سردار بن گیا ہے تو اس نے اپنے کم عمر بیٹے مرزا کو اس کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا یوں مرزا اور صاحبہ ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے اور کم عمری سے ہی ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے تاریخ دہان اس واقعے پر متفق ہیں کہ ایک بار مولم نے مرزا کو اپنی چھمک سے مارا تو صاحبہ نے اپنی ہتیلی بند کر لی اور جب اس نے ہتیلی کھولی تو اس پر چھمک کے نشان تھے یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور مرزا کو واپس اس کی ماں کے پاس بھیج دیا گیا لیکن تب تک عشق دلوں میں گھر کر چکا تھا پڑھائی کے ساتھ ساتھ مرزا ایک بہترین تیر انداز اور گھڑ سوار بھی بن چکا تھا صاحبہ کے ایک ملازم کے ذریعے مرزا سے اس کا رابطہ بھی تھا جس کا نام تاریخ میں کرمو کے نام سے ملتا ہے مرزا کے چلے جانے کی کچھ ہی عرصے بعد کھیبہ نے صاحبہ کا رشتہ تیہ کر دیا جبکہ مرزا کا رشتہ اس کی ماں نے صاحی خاندان میں تیہ کر دیا شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تو صاحبہ نے کرمو کو مرزا تک اس کی شادی کی اطلاع پہنچانے کے لیے بھیجا جب کرمو نے اطلاع مرزا کو پہنچائی تو مرزا تیر کمان سے لیس ہو کر اپنی بگی نامی گھوڑی پر سوار ہوا اور صاحبہ کو لینے نکل کھڑا ہوا تاریخ تان یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب مرزا گھر سے نکلا تب اس کی بہن کی شادی ہو رہی تھی گھر میں خوشیوں کا ڈیرا تھا اور ماں اور بہنی سے رکنے کی کوشش کی لیکن عشق تھا کہ ہر رشتہ بھلا گیا مرزا سیدھا صاحبہ کے علاقے میں پہنچا اور شادی والے گھر سے صاحبہ کو لے کر نکل گیا اس وقت گھوڑی کے قدموں کی ٹاپ نے دھولکی کی تھاپ کو نیچہ دکھا دیا اور یوں وہ سفر شروع ہوا جس کی منزل مرزا کی موٹ ٹھہری ناظرین تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ جاٹ بہنوں کے معاملے میں کافی مہتات ہوتے ہیں اسی مرزا نے بہن کی ڈولی اٹھائے جانے کے بعد رات کی تاریخی میں گھر جانے کا فیصلہ کیا اور رستے میں ایک درک کے نیچے تھکن اتارنے کے لئے سو گیا صاحبہ نے مرزا کے تیر توڑ دیے کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ ایک قابل تیر انداز ہے اور یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ مرزا کے نشانے پر اس کے بھائیوں صاحبہ کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو منا لے گی لیکن سب بے سو اس کے بھائیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور مرزا کو مار ڈالا مرزا صاحبہ کے بھائیوں سے نہیں بلکہ اس کی بے وفائی سے ہی مر گیا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرزا کے مرنے کے وقت اس کی زبان پر صاحبہ کا نام تھا اس حوالے سے بہت سی متعزات روایات بھی ملتی ہیں کچھ کے مطابق صاحبہ مرزا کو بچاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئی تھی اور کچھ کے مطابق اس کے بھائی اسے محل واپس لے گئے اور وہاں پر اسے مار ڈالا تھا آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری یوٹیوب چینل سٹوری ٹائمز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں